بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو امائی ماس کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب پلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو لیجی آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مزیتار سا حلوہ جو کہ بنے گا سوجی سے اور دیسی گھی کا جو ویسٹ پچ جاتا ہے اس سے اب آج سے آپ نے دیسی گھی کے ویسٹ کو زائع نہیں کرنا اس سے بنانا ہے یہ مزیتار سا حلوہ اس کو مزیتار بنانے کے لئے میں نے کمپلیٹ ریسیپی آپ سے شیئر کیا ہے ریسیپی کو اینڈ تک سرور دیکھئے گا کوئی بھی سٹیپ مست مد کیجئے گا یہ نہ ہو آپ کا حلوہ خراب ہو جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں حلوہ یہ حلوہ بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک کپ سوجی لے لیے فل کپ بھرا ہوگا ہے سوجی کا پیالی ہے آپ میرمنٹ کسی بھی کپ سے کر سکتے ہیں پر میرمنٹ بلکل صحیح کرنی ہے جسی چیز کی بھی ہو ایک کپ سوجی ہم نے دیسی گی گھر کا بنا ہوا دیسی گی ہے اگر آپ نے اس کی ریسیپی دیکھنی ہے تو اس کا لنک میں اوپر دے دوں گی بہت خوشپودار اور مزے کا دیسی گی بنا ہوا ہے اور یہ اسی دیسی گی کی بچی ہوئی چھاچ ہے جو دیسی گی نکالتے ہوئے چھاچ سی بورا سا اس کا بچ نہیں چاہتا یہ وہ ہے اور اس کو بھی ہم اسی حلوے میں ایٹ کریں گے اور اس کا ٹکری حلوہ بنائیں گے بہت زبردست اور بہت ہی مزے دار بنتا ہے میرمینٹس آپ نے پھر کہہ رہی ہوں ایک دفعہ سب کی ایک جیسی ہی رکھنی ہے دیسی گی میں مٹھائیاں اور حلوے زیادہ اچھے بنتے ہیں آپ کوئل بھی آئل یوز کر سکتے ہیں پر دیسی گی کی خوشپودی اور ہوتی ہے چھاچ بھی ڈا رہی ہوں اور اس چھاچ کی اندر سے بھی گھی کافی ابھی نکلے گا یہ ہم نے کوکونٹ لے لیا ہے جس کو ہم نے کرش کر لیا ہے ثوبہ ہلوے میں ڈالوں گے اور تھوڑا گارنشنگ کروں گی یہ بادام ہے جو میں نے بالکل پیس لی ہے بادام کو Pouder فارم میں کنورٹ کر دیا ہے یہ میں ہلوے میں ڈالیں گے اور یہ میں نے Zara Movotoise بادام کود لیا ہے یہ میں گارنشنگ میں اسطمال کروں گی اور یہ تھوڑا سا مانے پیس لایا ہے جو صرف گارنشنگ میں اسطمال ہوگا اگر آپ اندر ڈالنے چاہے دال لے پر اس سے زیادہ مزہ نہیں آتا اسی لئے میں صرف یہ گارنش میں ہی استعمال کرتی ہوں تو یہ چیزیں ہم نے لے لی ہیں اب ہم ہلوہ بنائیں گے میں نے ہلوہ ڈالنے کے لئے پین لیا ہے جس کو ہم دیسی گی ہی لگائیں گے آپ کوئی بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں میں نے دیسی گی ہی کیا ہے اس سے سارا اس کو دیسی گی لگا دیں گے اس کے اوپر تاکہ انیچے سے چپ کے نہیں یہ پین ہم پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیں گے کیونکہ ہلوہ جب ہم بناتے ہیں تو پھر وہ اتنا فوری ڈالنا ہوتا ہے اگر وہ ذرا سب اس میں دیری ہو جائے تو وہ خلوہ حراب ہونے کی اور ٹکریاں نہ صحیح بننے کی ٹینشن ہوتی ہے اسی لئے یہ برطنہ پہلے سے ہی ریڈی کٹ کے رکھ لیجئے اس کی آئلنگ کر لیجئے اس کی آئلنگ ہو جاتی ہے اچھی طرح سے سارا آئل ہٹ جگہ لگا دیجئے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھئے فوری طور پہ اس کو مت کیجئے نہیں تو ہلوہ حراب ہو جائے گا اس کے نیچے میں تھوڑے سی گارنشن کر دوں گی تھوڑے سے بادام ڈالوں گی جو کرش کیے ہوئے تھے پاؤڈر والے نہیں کرش بادام ڈالوں گی تھوڑے سے تھوڑا سا پہستہ اور تھوڑا سا کوکو نٹ برطن ہمارا تیار ہو چکا ہے ہلوہ نکالنے کے لیے ہم ہلوہ کی طرف چلتے ہیں اب جو ایک کپ سوجی لیتی ہم نے وہ ہم ڈالیں گے پین میں اپنے کڑائی لے لیا ہم نے اپنے ڈم والی فلیم رکھنی ہے اس کی بھنائی کرتے ہوئے اب اس میں ہم نے آئل ایک کر دینا ہے جو پونہ کپ ہم نے آئل لیا تھا دیسی گھی وہ آئٹ کر دیا اب ہم دم والی آگ کے اوپر اس کی بھنائی کریں گے دم والی آگ کے اوپر ہم سوجی کی بھنائی کریں گے اس کو ہم نے بلکل خلقی آگ کے اوپر کافی دیر تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا یہ ٹکڑی ہلوہ ہوتا ہے اسی لیے اس کی بھونائی سوجی کی بہت اچھی طرح کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس نے پانی کے ساتھ پر زیادہ نہیں پکنا ہوتا بس یہ کچینہ رہ جائے اور اس کی خوشبو زبردست سے آنا شروع ہو جائے ہم چمچھ ہلاتے رہیں گے اس میں مسلسل اور اس کو پکا لیں گے یہ جی چاشنی کے لیے ہم نے چار سبز الائچیاں لیا ہے ایک کپ ہم نے چینی لیا ہے اور ایک کپ ہی ہم نے پانی لیا ہے یہ ایک پین لیا لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کپ چینی جو لیا ہے اور ایک کپ پانی جو لیا ہے اور چار سبز الائچیاں وہ ڈال دیں گے اب اس کو بھی ہم چھولے پر رکھ دیں گے اس کو ہم نے ایک تار یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی بس چینی اس کو ہلکا سا پانی کے اندر ملٹ کرنا ہے چینی ملٹ نہیں ہو جاتی اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ چینی کے کرسٹل نہ بنجیں اور چینی نیچے لگنا جائے جب تک یہ ملٹ نہیں ہو جاتی اس کے اندر چمچ ہلاتے رہیں چاشنی میں چینی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے چینی کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے کرسٹل نہ بنیں اور وہ نیچے نہ لگیں اب یہ بے شک پکتی رہے ہلکی آپ کے اوپر تھوڑی دیری ایک تار سے پہلے پہلے آپ نے اتار نہیں ہے یہ کیونکہ چینی مکس ہو گئی اب اس کو آپ زیادہ بے شک مکس بھی نہ کریں یہ سوجی ہماری بھون رہی ہے جی ڈم والی پلیم کے اوپر تو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ زبدست سوجی کا اور دیسیکل کی چھانچ کا ٹکڑی ہلوہ بن جائے ساتھ سے آٹھ منٹ اس کو بھونیں گے اگر اس کو تیز آ کے اوپر بھونیں گے تو یہ اس کا حلوہ کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں بنے گا ہلکی آ کے اوپر بھونیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ بنے گا سوجی ابھی بھون رہی ہے ہلکا سا کلر اس کا چینج ہوا ہے ابھی ہم نے اس کو اور بھوننا ہے جسنا اچھا اس کی بنائی ہوگی اگر آ کے اوپر اتنا ہی زیادہ مزے کا حلوہ بنے گا اور سوجی کا ٹیسٹ اوپر کے باہر آئے گا تو بھونتے رہیں بھونتے رہیں سوجی کو نہیں ساتھ ساتھ ہلانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ ہر طرف سے ایک جسٹ آئے اگر آپ اس کو تھوڑ تھوڑی دیر چھوڑتے رہیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ ایک سائٹ سے زیادہ اور ایک سائٹ سے کم آ جائے گا تو وہ لکس پیاری نہیں لگتی ہلوے کی اس لیے اس کو ساتھ ساتھ ہلائیں اوپر ہی کھڑے رہیں کہیں جانا نہیں سر پر کھڑے رہ کر بنانا اس کو اگر آپ کو مزے کا ہلوہ چاہیے تو یہ دیکھ لیں یہ ہلکہ سا نیچے چھوڑو تو یہ اپنا کلر چینج کر رہی ہے اس لیے اب اس پوائنٹ پر اس کو بلکہ زیادہ اچھے طرح سے مکس کری جانا ہے کری جانا ہے تاکہ ایک جیسا کلر ہی رہے ساری سوجی کا سوجی کی بنانا ہی ہو رہی ہے اب اس کے اندر ہم نے کرشت بادام لیا تھے وہ ایٹ کریں گے کوکو نیکٹ وہ ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے زیادہ کلر ڈارک نہیں کرنا اس کی کلر اس کا الکا الکا ہونا شروع ہو چکا ہے دارک یہ دیکھیں یہ یہ نیچے دیکھیں مکس کریں بادام اور کوکو نیکٹ یہ بہت ہی زبردست ہی خوشبو اندر آ چکی ہے کتنا زبردست کلر ہو چکا ہے یہ کم از کم ہم 10-12 منٹ ہلکی اوپر بھونا ہے سوجی یہ چاشنی بھی ہماری تیار ہو چکے یہ دیکھیں جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو یہ ایک تار کی صورت میں نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک تار کی فارم میں گرتا ہے اس کا شیرہ ڈراپس میں نہیں پہلے جب گراتے ہیں تو یہ تار یہ بلکل یہ دیکھیں اس طرح گر رہا ہے کتنا زبردست سارا سوجی کو ایک جیسا کلر آ گیا اب اس کے اندر ہم یہ چھا چھائٹ کر دیں گے یہ دیسی گی کی تھی اب یہ دیسی گی کی چھا چھائٹ کر کے ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے کیونکہ اس کی اندر سے بھی گرم ہو کے دیسی گی نکلے گا تھوڑا تھوڑا سا اس کا دیسی گی اسی کی اندر موجود ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ توڑیں گے اسے پردست سے تریقے کا ہمارا بھیلوہ بن رہا ہے یہ جو دیسی گی کی چھا چھائے یہ کس طرح سے بنی تھی اس کا لنگ بھی میں اوپر دے دوں گے آپ ضرور دیکھئے گا اس کا ہلوہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اور اس کا دیسی گی بھی بہت زبردست بنا ہوا ہے یہ ہوم میٹ دیسی گی ہے اور ہوم میٹ بٹر سے بنا ہوا ہے تھوڑے دیر اس کی بنائی کریں گے یہ جو ہم نے چاشنی لی تھی یہ دیکھیں ملکل ایک تار بننے سے پہلے ہم نے اس کو اتارنا ہے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھنا چاہیں اب ہم اس کو خلوے میں اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا پر سے مکس کر لیں گے اب اس کو مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے آپ نے مکس کر لینا ہے اور یب جان کر لینا ہے اس کو ہلائیں گے اور یب جان کر لیں گے زبردستہ علوہ ہمارا تیار ہو رہا ہے ٹکڑی علوہ جس کو برفی کا نام بھی دے سکتے ہیں ہاں 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 کافی ہر تک یک جان ہونا شروع ہو چکا یہ پین بھی چھوڑا ہے بس یہ حالانکہ ابھی ایک ہی منٹ ہوا ہے پانی ڈال کے پکتے ہوئے تھوڑی دیر بھی ہم مور پکا لیں گے اس کو ہوسے یہ سائدوں سے پین چھوڑا ہے یہ دیکھیں خود سے ہی مکس کریں گے ہم نے زیادہ نہیں پکانا نہیں تو یہ سخت ہو جائے گا مزا نہیں آتا مجھے زیادہ نرم نرم سے پسند ہے آپ کو بہت سخت پسند ہے تھوڑا زیادہ دیر بھی پکا سکتے ہیں بلکل یک چان ہو چکا ہے پین بھی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے سائیڈوں سے بلکل تیار ہے اب ڈالنے کے لئے اب ہم اس کا فلیم بند کریں گے اور اپنے ہلوے کو پین میں ڈال لیں گے جو ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں اسی لئے ضروری تھا کہ ہم فوری طور پر پین کو پہلے سے ہی تیار رکھیں کیونکہ اگر ہم اس پوائن پر پین کو تیار کرتے تو جو ہلوہ تھا وہ اسی کڑائی میں جمنا شروع ہو جانا تھا جیسے ہی ہلوہ کڑائی میں یک جان ہونا شروع ہوا اور اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہم نے اس کو فوری طور پر پین میں ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کو سیٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے سارے ہلوے کو پین میں سیٹ کر لینا ہے اور پھیلا لینا ہے تاکہ یہ ایک جیسا لیول ہو جائے اور جمنے کے بعد ہر طرف سے ایک ہی لیول دے سارا لیول ہم نے کر لیا اس کے اوپر ہم نے کرشٹ کوکونٹ ڈالنا ہے سارا کوکونٹ ڈالیں گے اس کے اوپر یہ ہم نے ہلوہ ڈالتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے بعد فوری طور پر ہم نے ڈال دینے آئیے ناڑ سپنے دورا کوکونٹ ڈال دیں اس کے بعد ہم اس میں کرشٹ پدام اٹ کریں گے جو ہم نے موٹے موٹے کوٹے ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے سارے ہر جگہ سے پھیلا کے ڈال لیں تاکہ پوری اوپر سے کور ہو جائے ہر ایریا اب یہ پیستہ اٹ کریں گے پیستے کو بھی سارا اچھی طرح پھیلا دیں گے اوپر کوئی پوائنٹ نہ رہیں کہیں سے خالی جگہ نہیں رہنی چاہیے سارا ہم نے پھیلا لیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب پانچ منٹ تک اس کو ہلانا نہیں ہے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھئے اب ہم اس کو کسی چمچ کی مدد سے ایسے پریس کریں گے نیچے کی طرف پانچ منٹ کے بعد فوری کرنا ہے زیادہ دیر نہیں کرنی پھر یہ اندر اچھی طرح سے لگیں گے نہیں اس کو نیچے کی طرف ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم دبائیں گے تاکہ یہ سارے اوپر اچھی طرح چپک جائیں اور ساتھ ہی فوراں اب ہم اس کو کٹس لگا لیں گے یہ کٹ لگانے اس لیے ضروری ہیں تاکہ یہ جب زیادہ جم جاتا ہے تو پھر اس کو سہی طرح سے کٹ نہیں لگتے ابھی ہلکا ہلکا نیم سا گرم ہی ہے لیکن سیٹ ہو چکا ہے اس لئے اس کو پانچ منٹ کے بعد آپ نے کٹ لگا دینا ہے جیسے کٹ آپ لگانا چاہتے ہیں ویسے لگا لیجئے مجھے ڈائیمنڈ شیپ پسند ہے اس لئے میں نے ڈائیمنڈ شیپ لگا دیئے آپ کو جو شیپ پسند ہو آپ اس طرح کی کٹ لگا لیجئے یہ سارے کٹ لگ چکے ہیں اب ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے باہر ہی روم ٹمپریچر کے اوپر پڑے رہنے دینا ہے تاکہ یہ روم ٹمپریچر کے اوپر ٹھنڈا ہو جائے ہلوے کو ڈالنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اوپر گارنشنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑنا ہے پھر اس کے ایک زیکٹ پانچ سے ساٹھ منٹ کے بعد اس کو پریس کرنا ہے اور اس کے کٹ لگانے ہے پھر اس کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کرنا ہے آپ اس کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کرنے کے بعد اگر فریج میں رکھتے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو سب سے بہترین طریقہ ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو کھولنے لگلی ہوں آپ نے کورنر سے اس کے ساف کر لینا ہے کسی چیز کی مدد سے پھر اس کو کھولنا ہے اچھے طریقے سے یہ کھول رہا ہے لیکن یہ ابھی تھوڑا سا نرم ہے لیکن یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں گے تو یہ بہت زبردست رہے گا اس کو دوبارہ سے کٹ لگائیں نیٹلین طریقے سے اس کو باہر نکالیں مجھے یہ زرہ نرم نرم پسند ہے یہ بہت زبردست ہلوہ بنتا ہے نرم نرم سا بلکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ گھر میں بنا ہوا ہے بلکل بزاری حلوہ لگتا ہے اس کو ارام سے اٹھائیں گے اب یہ تھوڑا سا یہ نرم ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے بھی کتنا زبردست ہے ریڈی ہوا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں یہ فریج میں رکھنے کے بعد ہے میں نے پندرہ منٹ کے لیے بس ابھی فریج میں رکھا تھا دیکھیں کتنا زبردست سا سیٹ ہو چکا ہے اور اس میں تھوڑا سی سختی بھی آ چکی ہے پہلے جیسا نرم نہیں رہا ہر چیز کتنی پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو تو اور کے دکھاتی ہوں کتنی زبردست سی چیز تیار ہوئی ہے میہم بہری ٹیسٹی بہت زبردست اور بہت ہی مزے کا حلوہ بنا ہے آپ یہ ضرور ٹرائ کرے گا اور انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کیجئے یہ رہی میری انسٹرگرام کی آئی ڈی اب جی اتنی محنت کے پاس میری ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو فرض ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کروئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں اپنا بہت خیال رکھ لیے گا ٹیک لیر اللہ آفیس